دوستو اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں دوستو میں ہوں بکاس جو بھر بننا چاہتے ہیں اور ایک اچھی ویڈیو بننا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو اس بھائیت ضرور کرنا چاہیے دوستو یہ کافی اچھا مائک ہے اس سمیں کافی دھوم بچا رہا ہے دوستو یہ میں نے دوسرا مہایا ہے کیونکہ میرا پہلا والا مائک جو تھا وہ خراب کر دیا ہے میرے بچوں نے تو دوستو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں کس کس ڈیوائس میں کام کرتا ہے دوستو آپ یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ سروع میں دیا ہوا ہے جیسے کی موبائل سے ٹیبلٹ سے لیپ ٹوپ سے کیمرہ سے اور اپنے ہوم تھیٹر جیسے دوستو اس سے بھی آپ اسے کنیکٹ کر شکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ اس کا بارکوڈ دیا ہوا ہے تو چلیے اس کے بارے میں انبوکشن کرتے ہیں دوستو اس کا موڈل نمبر میں نے آپ کو بتانا بھول گیا ہوں دوستو اس کا موڈل نمبر ہے بی بائی ایم بان تو دوستو یہ بہت ہی ساندھر ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو دوستو آپ کو یہی مائک لینا چاہیے اور دوسرا مائک نہیں لینا چاہیے کیونکہ دوستو اسے میں کافی سمیہ سے یوز کر رہا ہوں یہ کافی اچھا ہے تو دیکھیں دوستو اس کے ساتھ یہ بیگ آیا ہوا ہے اور اس کے اندر ساتھن تھوڑا اسے نکالتے ہیں تو دوستو یہ اس کی بک دی ہوئی ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں پڑھنا جاتا جب نہیں سمجھتا اس لیے میں نہیں پڑھتا اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ وارنٹی کارڈ ہے لیکن یہ چائنا کا ہے تو دوستو اس کی وارنٹی کا کوئی کارڈ کا کوئی مطلب نہیں ہے اسے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے کام کی چیز دوستو یہ بیگ ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ بیگ میں یہ بویا لکھا ہوا ہے یہ کمپنی کا ہے تو چلیے اسے انبوکشنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے چلیے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے یہ لیڈ دی ہوئی ہے جو قریب 20 پھٹکی ہوتی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں اسے یہاں پر بھی یہ بویا لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی پن ہے جو اپنے موبائل میں لگے گی اور دوستو اس کا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا من فنکشن ہے دوستو یہاں پر دیکھئے تھوڑا کیمرے میں ساپ نہیں آرہا ہے تو دوستو اس بٹر کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے کی باہر کی جو نوائز آتی آواز آتی دوستو اس کو آپ دوا سکتے ہیں یہ دوستو ایک بار پتہ دوں میٹل کا ہے اور اس کو آپ دھوا کر اسے کھول سکتے ہیں آواز آرہی ہوگی آپ کو اسے کھول سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ بیٹری لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ اس کی یہ سیل نکالنے کے لیے اگر آپ اس کو پکڑ کے کچھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس سیل کو نکال سکتے ہیں تو سیل لگے رہن دیتے ہیں اپنے اس میں اور اس کو بند کر دیتے ہیں دوستو یہ میٹل کا ہے سب سے اچھی خاصیت دوستو اس میں یہی ہے کہ آپ اس سے باہر کی نوئس کو دوا سکتے ہیں جبکہ سادھارا مائک اس طریقے کے کام کو اچھے سے نہیں کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں دوستو اس بیگ میں اس کے لیے کیا کیا ہے دوستو یہ سیڑی کیلئی رہتا ہے جیسے کی سیلن ویلن کیلئی رہتا ہے اسے اٹھا دیتے ہیں اپن یہ تو آپ جانتی ہوں گے دوستو اس کے ساتھ میں آیا ہے دوستو یہ کلپ یہاں مائک پہ اٹسٹ کر کے آپ اسے اپنی کولر میں لگا سکتے ہیں تو چلیئے اس کو اپن کھل لیتے ہیں اور دوستو یہاں پر یہ دیا ہوا ہے اس سے آپ اسے دوا کے اسے اٹسٹ کر سکتے ہیں دوستو اٹسٹ ہو گیا اور اسے آپ اپنے کولر میں لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ دیا ہوا ہے پن جیسے کی آپ کی ہوم تھیٹر ہوتا ہے اس میں بھی اس مائک کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس پن کو اس طریقے سے اس میں لگا کے اس کا ہوم تھیٹر میں لگا کے آپ اس مائک کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا گویا مائک اگر آپ اس کو بائے کرنا شاہتے ہیں تو لنک دلکھ پسن میں دے دوں گا تو دوستو آپ اس مائک کو وہاں سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ اسے بائے کر سکتے ہیں اور دوستو میرا ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ بوکس پہ کمنٹ کر کے بتائیں اگر اس کے بارے میں آپ کو اور کوئی بھی جانکری لینی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو دھنیا باد دوستو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے